ترمیدی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کسی بازار کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اے تاجروں اے تاجر لوگو جب آپ نے تاجروں کو مخاطب کیا تو سب نے اپنی گھردے نے اٹھا لی کہ نبی پاک علیہ السلام مخاطب ہے ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجر لوگوں کا حشر تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ فاجر کہتے ہیں کھل لے گناہ گار کو جس کا فسق فجور جو ہے وہ کھل لے پتہ سب کو یہ بندہ فاسق فاجر آدمی ہے یہ فاجر ہوتا ہے بسی کے فرمایا کہ ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا سوائے ان تاجروں کے تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور بھلائی کا کام کیا اور سچ پر قائم رہے پرہیزگاری پرہیز کی کس سے جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے فراڈ کرنے سے خیانت کرنے سے جھوٹی قسم کھانے سے جس نے پرہیز کی نمبر ایک تو ایسا تاجر کہ جو ان برانیوں سے پرہیز کرے نمبر ایک نمبر دو جو اپنے تجارتی معاملات کے اندر بر نیکی کرے بھلائی کرے لوگوں کا خیال کرے اور تیسری بات جو سچ پر قائم رہے تو یہ قیامت کے دن یہ فاجروں سے جدا ہوں گے ورنہ جو تاجر ہیں وہ ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ فاجر بھی بنا کے مرتقب ہیں اور یہ جو جھوٹی قسمیں کھانے والے اور کاروبار میں دھوکہ خیانت کرنے والے ہیں تو یہ نہیں گناہگاروں کی جو ہے وہ اس میں آتے ہیں گنتی کے اندر تو لہٰذا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا ہے